نخمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لما تحرم ما اہلاللہ لک تب تغی مرضات عزواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلت عیمانکم واللہ مولاکم وہو الالیم الحکیم وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَازِ عزواجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّاد بِهِ وَعَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اَرَّفَ بَازَهُ وَآرَزَ عَنْبَاد فَلَمَّا نَبَّا بِهِ قَالَتْ مَنَنْبَا قَحَاذَا قَالَا نَبَّانِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرِ اِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ذْهِيرًا اَسَا رَبُّهُ اِن تَلَّكَ كُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ آبِدَاتٍ سَائِخَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْقَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوكُوا أَنفُسَكُمْ وَأَلِيْكُمْ نَعْرًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَازٌ شِدَاد عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَازٌ شِدَادٌ لَّا يَاسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَزِرُوا الْيَوْمِ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ طَوْبَةً نُسُوحًا اَسَا رَبُّكُمْ مَا يُكَفِّرْ أَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا هُو نُورُهُمْ يَسَى بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَكُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرِ صَدَقَ اللَّهُ النَّزِيمِ رَبِّ شَرَخْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَخْلُ لُقْدَةً مِلْ لِسَانِي يَفْقُهُ قَوْلِي آمِينَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ سورہ تحریم اور اس کی پہلی دو آیات کا مطالعہ ہم کر چکے تھے اس کا ایک روان ترجمہ میں کر دیتا ہوں تاکہ ایک ربط جو ہے وہ قائم رہے اس کے ساتھ سورہ تحریم ہمارے اس سلسلہ درس کے ساتھ ہے کہ ایک خاندان کا عمل سالے کیا ہے اور اس خاندان کے عمل سالے کے زمن میں جو دوسری ڈائمنشنز تھی ایک یہ کہ نکاح کی آسانی اور اس کی وسط اس کی تعقید اور اس کے برعکس زنا سے ارتکاب یعنی ولا تقرب الزنا اس پر ہماری گفتگو رہتی ہے جو ہم اگلے درس میں کریں گے یعنی اگلے درس سے مراد اگلا جو چنک آئے گا سورہ تحریم کے بعد اور دوسری چیز آئی تھی کہ طلاق اگرچہ ابغض الحلال ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز رکھا اور ہم نے دیکھا کہ دنیا میں عیسائیت نے اس پر جو قدگنے لگائی اور پابندی لگائی اس سے اس خاندانی نظام کو پوری دنیا میں ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تیسری چیز تھی بلکہ چوتھی کہنا چاہیے کہ مرد کی قوامیت کہ ایک ادارے کا دنیا میں جیسے ہوتا ہے کہ ایک ادارے کا سربراہ ایک ہی ہوتا ہے کوئی بھی آرگنائزیشن ہو ڈریکٹر سینکڑوں ہوں گے لیکن ایم ڈی ایک ہی ہوگا تو کسی ادارے کے دو سربراہ اور یہ انسان کی فطرت میں ہے انسان کی اسی فطرت کی آواز کو اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں دلیل کے طور پر بھی دیا کہ دیکھو اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے زمین کا اور ہوتا یا آسمان کا ہوتا تو اللہ فساد برپا ہو جاتا تو گویا جس ادارے میں دو سربراہ ہو جائیں وہاں ایک فساد برپا ہو جائے گا اب اس صورت کا علادہ سے جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ ایک انسان کے اندر اللہ تعالی نے رافت، رحمت، ایک شفقت، ایک نرمی کا پہلو رکھا ہے لیکن ان چیزوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے ایک نرمی جو حد سے بڑھ جائے یا ادھر دوسری سائٹ پر نفرت حد سے بڑھ جائے یا ادھر موافقت حد سے بڑھ جائے تو اس کو تو اللہ تعالی نے کہا کہ اس بندن کو کھول دینا بہترہ بجائے اس کے کہ جوڑے رکھو لیکن یہاں سورہ تحریب میں کہا کہ نرمی اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے شفقت حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس سے اللہ کے قوانین ٹوٹنے شروع ہو جائیں یا جو تمہاری سربراہی ہے ایک تو یہ بھی ہے نا تمہیں حاکم بنایا تمہاری سربراہی چیلنج ہونے لگ رہی ہے اس نرمی سے تو یہ بھی گویا کے مطلوب نہیں ہے یہ عالی وصف ہے عالی وصف ہے ایک نرم جوئی دل جوئی یہ گھر کے اندر ایک محبت کی فضا ہو یہ مطلوب ہے لیکن یہ ایک حد سے زیادہ نہ بڑھیں جس سے کہ خاندان کے ادارے کی چولیں ہل جائیں وہ اس کی مختلف ڈائمنشن میں اس کے اثرات پڑھیں گے جو آگے آئیں گے کہ اس سے جو علاقے متاثر ہوں گے تم اس کا اندازہ کرو پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دو واقعات لیے اور ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ہماری رانمائی کے لیے بیان کیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے واقعات کبھی بیان نہ کرتے بلکہ آپ کی زوجہ محترمہ ان کی بات بھی پوری نہیں بتائی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پورے واقعات اگر ہمارے سامنے رکھے ہیں تو اس کا ہمارے لیے سبق کیا ہے وہ اصل میں لینے کی ضرورت ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کیا یا کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تو جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ حرام ان فقی ایمانوں میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے گوشت بھی حلال کیا ہے سبزی بھی حلال کیا تو ایک آدمی کہتا ہے میں سبزی نہیں کھاتا یا میں گوشت نہیں کھاتا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے تو وہاں معمولی بات بھی بہت بڑی بات قرار پاتی ہے اور اس سے امت کے اندر جو معاملہ ہونے والا تھا گویا کہ اس کی روک ٹوک کر دی تاکہ اس سے غلط تاثر جو ہے اس معمولی بات سے بھی نیچے نہ جائے تب تغیم اردوات آزواجک کیا آپ چاہتے ہیں اب مقصد وہ بیان کر دیئے کہ آپ نے یہ کیا کیوں ہے کیا آپ اپنی بیویوں کی دل جو ہی چاہتے ہیں اگرچہ وہ مطلوب و صاف میں سے ہے یہ ہونا چاہیے لیکن ان کی خاطر یہ یہ والا معاملہ ہو جائے کہ اللہ نے ایک چیز کو علال قرار دیا ہے اور آپ اسے کھانا چھوڑ دیں واللہ غفور رحیم جبکہ آپ کو محبوب بھی ہے اب دوسری بات تو یہ ہو گئی نی کہ آپ کو پسند بھی ہے وہ شہد اور آپ چھوڑ دیں واللہ غفور رحیم تو اللہ تعالی بکشنے والا ہے مہربان ہے تو یہ انسان کے اندر ایک بکشش والا اور رحم والا پہلو رہنا چاہیے یہ بطلوب ہے اللہ تعالی نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے یہاں فرض کر دیا ان معنوں میں نہیں ہوگا یہاں جو پریپوزیشن آئی ہے وہ لام کی آئی ہے تو لام کی پریپوزیشن کے ساتھ نہیں وہ علا کی پریپوزیشن ہوتی کد فرض علا ہوتا تو پھر ہوتا کہ فرض کر دیا ہے تو یہ ترجمہ میں یہ احتیاطیں بھی سمجھنے میں یا گہرائی میں ڈیفٹ میں جانے میں ضروری ہوتی ہیں قد فرض اللہ لکم تہلت آئیمانکم اللہ تعالی نے تمہارے لیے مقرر کر دیا یعنی راستہ کھول دیا ہے جو تمہاری قسمیں ہیں یہ سورہ مائدہ کے اندر آ گئی تھی پچھتی دفعہ ہم نے کر لی تھی کہ اگر کوئی آدمی ارادہ کر لیتا ہے پختہ ارادہ دل سے ایک ہے ویسے ہی بات کہ دی اس پر پکڑ نہیں ہے لیکن ایک پختہ ارادہ کر لیا ہے کسی بات کا تو اس کو کھولنے کا ایک طریقہ ہے جو بیان کیا گیا واللہ مولاکم اللہ تعالی جو ہے وہ تمہارا کیا ہے پشت پناہ ہے کارساز ہے ہمائیتی ہے وہ سب کو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے یہ ویسے ترجمے میں میں کر دیتا ہوں اور حکمت والا ہے یہ ترجمے کی مجبوری ہے لیکن یہ لفظ اور یہ ترجمے کا ساتھ نہیں دیتا یہ میں آگے بیان کروں گا کہ یہ لفظ اور جو ہے وہ کہیں نہیں آرہا یعنی یہ العلیم والحکیم نہیں کہیں لکھا ہوا کہ وہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت وہ جاننے والا حکمت والا لیکن وہ ذرا ہماری زبان میں مفہوم پوری طرح آدھانی ہوتا اور اس میں دو چیزیں آگئی تھیں کہ دو واقعات عام طور پر جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک صیرت نگاروں میں وہ ذرا واقعہ زیادہ ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کہ ہاں جب گئے ہیں تو وہاں کسی وہ گھر پہ موجود نہیں تھی اپنے حجرے میں تو ماریا کبتیا کہیں سے آئی ہیں کسی کام سے ان سے ملنے آئی ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقاربت کر لی اور پھر اس بات کے بارے میں اگلی بات جو ہے اگلی آیت کے ساتھ بھی جڑ جائے گی اور دوسرا یہ تھا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے آن گئے اور آپ نے شید کھایا تو کچھ دیر لگ جاتی تھی باقی ازواج کے مقابلے میں تو یہاں جب آپ رکے رہتے تھے تو اس وجہ سے پھر وہ بھی ایک جو پرپاگنڈا ہوا ہے یا ایک ایکہ ہوا ہے یا خواتین کے اندر جیسے بات ہوتی ہے ایک پرپاگنڈا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی جب اس کو محسوس کیا تو انہوں نے اس کو ذرا ایک خاص انداز میں بیان کیا کہ آپ کے مو سے شاید اس شید کی ایک خوشبوسی آ رہی ہے تو ایک معاملہ یہ بھی ہوا ازواجہی حدیثہ وعید سے پہلے بھی کوئی چیز محسوس مانی جاتی ہے جب یہ آتی ہے نا وعید تو اس سے پہلے گویا لفظ جو ہے وہ عربی میں ایک محسوس مانا جاتا ہے وذکرو اور یاد کرو یہ گویا کہ یہ بات آ جاتی ہے اس سے پہلے کہ جب وعید اصررن نبیو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات اپنی بیویوں میں سے ایک سے کہی فلمہ نبات بھی اور جب انہوں نے اس کو وہ راز راز نہ رکھا اس بات کو بتا دیا وَعَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ پر وہ بات ظاہر کر دی اَرَّفْهَبَازَهُ وَعَرَضَ عَنْبَاز اور اس کا ایک حصہ آپ کو جتلا دیا اور کچھ حصہ نہیں جتلایا اب یہ دونوں طرف وفہوم چلا جاتا ہے فَلَمَّا نَبَّعَ بِهِ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر کی ان زوجہ بہترمہ کو تو انہوں نے کہا قَالَتْ مَنْ أَمْبَا قَحَاذَا مَنْ أَمْبَا قَحَاذَا یہ بات آپ کو کس نے بتائی ایک نیچرل انسان کے اندر جو رد عمل پیدا ہوتا ہے فطری طور پر کہ مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ چوری آپ نے کی تو میں کہتا ہوں آپ کو کس نے بتایا تو وہ بات دوسری طرف چلی جاتی ہے اصل بات اور روٹرہ جاتی ہے کہ وہ کی ہے یا نہیں کی مجھے تو یہ بتانا ہے نا یہ نہیں پوچھ رہے کہ کس نے آپ کو بتایا یا آپ کے پاس کیا ثبوت تو وہ جو سوال ہو رہا ہے ذرا اس کی اہمیت کو ذرا یعنی سامنے رکھیں تو قَالَ مَنْ أَمْبَا قَحَاذَا آپ کو کس نے بتایا ہے اب اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آدمی کا فوری طور پر فطری طور پر جو ذہن جاتا ہے وہ کس کی طرف جاتا ہے جس کو میں نے کہا تھا انہوں نے بتایا ایک سوئے ذن پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی میں نے تو یہ بات جو ہے وہ احمد خان صاحب کو بتائی تھی تو انہوں نے ضرور یہ بتائی ہو گی اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہر آدمی جو بات دوسرے سے کرتا وہ یہی کر کے کرتا ہے کہ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کسی کو نہیں بتانی اور ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے کہ دس بندوں کے بعد آپ تک بھی وہ بات پہنچائے کہ یہ بات آپ ہی کو بتا رہا ہوں آپ نے کسی کو نہیں بتانی تو مجھے چونکہ آپ فورسس سے ہیں تو مجھے وہ جنرل ڈائر کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ افوائیں کیسے پھیلتی ہیں وہ جنگ میں تربیت دے رہا تھا اپنی افواج کو اور کہا رہا تھا کہ دیکھو جنگ میں افوائیں کس طرح پھیلتی ہیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں تو اس نے سو جو تھے فوجی ایک لائن میں کھڑے کر دیئے اور پہلے کے کان میں ایک بات کی اور پھر جو اس سے کہا کہ تم دوسرے کے کان میں کہو تیسرے کے کان میں کہو اور آخری والا جو تھا اس سے کہا کہ ذرا اونچی آواز میں کہو کہ پچھلے والے نے کیا کہا تو اس نے کہا کہ آج جنرل ڈائر نے ناشتے میں سو مرگیاں کھائی تو اب جو وہ پہلے والا تھا اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ تو اس نے کہا کہ مجھے جنرل صاحب نے بتایا کہ میں نے آج ناشتے میں مرگی کھائی تو وہ بات سو آدمی اسے بات جب پہنچتی ہے تو یہاں تک یا جیسے آپ لوگ نیچے ایک کمانڈ دیتے ہیں کہ صبح انسپیکشن ہے یا سر آ رہے ہیں یا جنرل صاحب آ رہے ہیں آپ نے نیچے جو ہے وہ برگیڈیر صاحب کو دی انہوں نے میجر صاحب کو کرنل صاحب کو میجر صاحب اور صوبہ دار صاحب اور نیچے حوالدار صاحب تک اطلاع پہنچی کہ آج جنرل صاحب آ رہے ہیں اور پریٹ فالن ہوگی اور سارے تیاری کر کے کھڑے ہو جاؤ تو اوپر کسی لیفٹنین جنرل نے یا برگیڈیر نے تو بتایا تھا کہ اثر کے وقت آئیں گے وہ ہوتے ہوتے حوالدار صاحب نے سہری کے وقت جو ہے نا وہ ساری فوج فالن کر دی اور اثر تک وہ سو رہی تھے تو ایک یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ نیچے بات اس انداز میں پہنچ جاتی ہیں باتیں تو ایک دوسرے تک جب آگے جاتی ہیں تو سو زن کا معاملہ جو ہے یہ ہو جاتا ہے یہاں پر اب جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا نبانی العلیم الخبیر مجھے تو بتایا ہے اس علیم و خبیر ہستی نے باخبر ہستی نے اب بھئی کرلو جو کرنا ہے معاملے کا مجھے تو بتانے والی کون ذات ہے وہ ذات ہے وہاں سے مجھے یہ علم ہوا ہے اب اس پر اگلی جو بات کہی ان تطوبہ اللہ اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں اللہ کی طرف توبہ کرتی ہو فقد سغت قلوبوں کو ما تو تمہارے دل اس طرف مائل ہیں ہی اب یہاں ذرا ایک بات ہے جو سمجھانی مقصود ہے ان تطوبہ یہاں ایک تو مرادی ہوگی کہ دو اگر تم دونوں یعنی ایک وہ جنہیں بتائی گئی اور دوسری جن کو بتایا یعنی ایک وہ ازواج محترمہ ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات بتائی اس میں بڑی یعنی بشمار اقوال ہے کہ یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے لیکن اس کو ذرا دو باتوں کے ساتھ جوڑ لیں تو وہ زیادہ رکھتی ہے ایک بات تو بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو اہل سنت میں آئیے بھی مشہورے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو تمہارے والد ہیں وہ خلیفہ بنیں گے حضرت ابو بکر کے بعد یعنی میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو یہ انہوں نے ایک راز کی بات بتائی تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ خوشخبری کس کو دینی چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی بتانا چاہیے تو انہوں نے اپنے اس راز میں کہ مجھے حضور نے یہ بات بتائی ہے اس میں سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے لیکن کوئی مستند اس طرح سے روایت ہمیں معلوم نہیں ہے ان آیات کے بارے میں بلکہ ایک تو یہ بھی آ جائے گی کہ بات اس پچھلی کے ساتھ جوڑیں گے کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ گئی دوبارہ حجرے میں اور انہوں نے دیکھا کہ حضور بھی موجود ہیں اور ماریا کبتیا بھی موجود ہیں تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ بات راز رکھنا آئندہ میں اس سے مقاربت نہیں کروں گا قسم کھالی یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے یہ قسم کھالی ہو کہ میں آئندہ شہد نہیں کھوں گا صرف انہیں بتایا ہوں ظاہر ہے وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کا آکے باہر اعلان تو نہیں کرنا تھا وہ بات جو ہے اپنی زوجہ محترمہ کو بتائی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو جو سیاق و سباق کی مناسبت سے یہ چل رہی ہے یہ بھی بتائی ہو برحال وہ جو بھی بات تھی وہ انہوں نے دوسری خاتون کو بتا دی لیکن معلوم ہوتا ہے ساری چیز سے کہ ان میں یہ دونوں ازواج متحرات یعنی حضرت خفزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بات ہے اب یہاں یہ جو بات آ رہی ہے فقط سغط قلوب و قمہ یہاں بعض لوگوں نے ترجمے کیے کہ تمہارے دل تو قج ہو چکے اور وہ خاص ہمارے ہاں بعض مقاتب فکر ایسے ہیں کہ جنہیں ازواج متحرات سے خاص قد ہے یا صحابہ قرآن رضی اللہ تعالی عنہ علیہ مجمعین سے تو وہ پھر کہیں اگر کوئی گنجائش نکلتی ہو تو وہ اس کے اوپر پھر ڈیرے لگاتے ہیں اور پھر ساری باتیں جو ہے اس انداز میں شروع کر دیتے ہیں اور خاص کر جیسے آپ دیکھیں محرم کے دنوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اثرات جو پڑتے ہیں سب کے اوپر اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اچھا خاصا دیندار آدمی بھی اور دین کے متعلق جاننے والا بھی اس پرپوگنڈے کے زیر اثر آ جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں وہ چیزیں اس انداز میں داخل کر دی گئیں کہ اب شاید ان کی اصلاح بھی ممکن نہ ہو سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر دو بڑی خرابیاں تھی ایک یہ کہ اس میں صیرت اور تاریخ دونوں نہیں ہیں یعنی مدرسے کے نصاب میں بھی دینی علوم میں بھی وہاں بھی نہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے نہ صیرت اس انداز میں تو لہذا جب وہ نہ پڑھائی گئی نہ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی نہ تحقیقات ہوئی تو جو پرپوگنڈے ہوئے جو چیزیں آئیں وہ پھر اسی طرح چلتی گئیں اندازرے کے اوپر ایک اچھا خاصا ایک اثر جو ہے وہ برپا کیا اس حوالے سے کوئی ایک آدھ بات پر تحقیق کرنے پڑے تو پھر یہ بڑی جان جو کھو میں ڈالنے والی بات ہے کہ کس قدر تحقیق کرنی پڑتی ہے تو فقط سغت سغت کے معنی جو ہے نا عربی میں جو پریپوزیشن ہوتی ہے صلح ہوتا ہے اس کے ساتھ معنی بدل جاتے ہیں جیسے پچھتی دفعہ بھی شاید میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے رغبہ ان اور ایک ہے رغبہ الہ رغبہ جب الہ لگے گا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شیع کی طرف رقبت کرنا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ اور ہم کیا ہیں اپنے ربی کی طرف رقبت رکھتے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ وَإِنَّا إِلَىٰ لَاہِ رَاغِبُونَ اور اللہی کی طرف جو ہے ہم راغب ہوتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں ایک یہ معاملہ ہے اور یہی لفظ قرآنِ حقیم میں دو تین جگہ تو اس انداز میں بھی استعمال ہوا کہ اس کے مخالف معنوں میں بھی مَرْ رَغِبَانْ سُنَّا اَنْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ جو کوئی مِلَّتِ عِبْرَاهِيمی سے اعراض کرے منصفیہ نفسہ اس سے زیادہ ناسمجھ اور بے وگوف آدمی کون ہوگا جو مِلَّتِ عِبْرَاهِيمی سے اعراض کرے تو یہ اس اعتبار سے قرآنِ حقیم میں یہ بات آئی ہے تو یہاں سغط جو ہے اس میں علا کا صلح لگے تو وہ والا مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ جو بہت سارے لوگوں نے لے کر اس سے پرپاگنڈا ایک کیا ہے اور ازواجِ متحرات کے اوپر جو ہے وہ ایک تنقید کا ایک معاملہ کیا ہے لیکن مولانا حمید الدین فرائی علیہ الرحمنہ نے اس پر جیسے میں نے کہا بڑی تحقیق کی اور پورا اس کے اوپر خاص کر عربی لغت کے اندر جا کر اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ فقط کبھی مانے ساتھ لگیں تو وہ مفہوم دوسرا واضح ہوتا ہے کہ تمہارے دل اس جانب مائل ہے یعنی اصل شئے کیا ہے تم دل سے تو اقرار کر چکی ہو مان چکی ہو کہ یہ معاملہ غلط ہو گیا راز افشا کر دیا لیکن اب یہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے ایک محبت والا ایک ناز والا وہ شئے ہے جو آڑے آرہے یا ماننے سے عام طور پر اگر دیکھیں گے تو عادیس میں یہ آئے گا کہ یہ باتیں بیوی سے منوانا ضروری نہیں ہوتی یعنی گھر کے اندر جو فضاء برقرار رکھنی ہوتی ہے اس میں اگر آپ سائی باتیں بڑی کلیرٹی کے ساتھ کریں گے اور ان کی خود کرید کریں گے تو معاملات بگڑیں گے وہاں تو ایک نرمی کی فضاء برقرار جو ہے وہ رکھنی ہوتی ہے وہ چاہیے وہ مطلوب ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹیڑی پسلی ہے اس کو ذرا بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سیدھی نہیں ہوگی ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی تو عام روٹین میں تو نظرانداز کر جانے والی بات لیکن یہ بات ایسی تھی کہ یہاں اقرار کروانا ضروری تھا اب وہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک جو آپس کا ایک تعلق ہوتا ہے ایک برم ہوتا ہے تو شور اور بیوی کے درمین جیسے ہو جاتا ہے معاملہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان رہے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو وہ کس قدر پریشان ہوئی اور اپنے والدین کے گھر چلی گئی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی برات میں وہ آیات نازل ہوئی تو وہ آیات لے کر گئے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کہ دیکھو قرآن نے تمہاری اس برات کا اعلان کیا ہے تو آؤ لینے گئے ہیں ایک محبت کے ساتھ تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم حضور کا شکریہ ادا کرو تو انہوں نے کہا میں کیوں کروں ان کا شکریہ ادا اب یہ وہ جو تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا میں اپنے رب کا کیونہ شکر ادا کروں جس نے میری برات کا اعلان کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی باز اللہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے بلکہ یہ ایک محبت کا انداز ہے جیسے آپس میں ہو جاتا ہے تو اس انداز میں ایک بات تھی کہ وہ آڑے آ جاتی ہے بعض اوقات میاں بیوی کے آپس میں جیسے وہاں تھا کہ دونوں اگر آڑ جائیں اندر سے تو چاہتے ہیں آپس میں ملنا لیکن کسی بات میں انہوں نے کوئی مسئلہ بنا لیا ہے تو ایک حکم اس کی طرف سے اور ایک حکم اس کی طرف سے بن جائے دیکھیں آپ نے بیوی کو ڈانٹا ڈپٹا وہاں اس تناظر میں وہ آیات ہم نے دیکھی تھی اور کسی وجہ سے کچھ کہا اور ناراضگی پیدا ہو گئی اب چاہتے دونوں ناراضگی نہیں ہیں دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں دونوں رہنا چاہتے ہیں لیکن ایک بات ہے جو آڑے آگئے تو وہ بات ہے فقد سغت تو تمہارے دل اس طرف یعنی فقد سغت کا بولانا عمید الدین فرائی کہ جو مجموع تفاصیر ہے ان میں تفصیل سے اور عربی شہراء کے کلام سے اس بات کو جو ہے وہ نکالا ہے کہ یہاں اس کے معنی مائل کرنے کے ہوں گے اور کسی نے اگر دیکھنا ہو تو مولانا عمین احسن اسلائی صاحب نے تدبر قرآن میں اس کے زیل میں پورے کا پورا ان کا وہ جو تحقیق ہے وہ ساری کی ساری اس کے زیل میں لکھ دی تو فقد سغت قلوب و کما تو تمہارے دل تو جھکے ہوئے ہی ہیں یعنی مائل ہی ہیں اس طرف لیکن ایک حجاب ہے جو آڑے آ رہا ہے وہ ان تظاہرہ آلہی ہے لیکن اگر تم نے گھٹ جوڑ کیا اب یہاں دیکھیں تظاہرہ آلہی ہے اللہ کا صلحہ آ گیا یعنی ان کے خلاف اگر تم نے گھٹ جوڑ کیا تظاہرہ یہ الفاظ جو ہے بار بار آئیں گے اظہار ظہر کہتے ہیں پیٹ کو کسی شے کو پیٹ کے اوپر سوار کر لینا اور یہ تظاہرہ ان معنوں میں آتا ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے میں آپس میں جھگڑا یا لڑائی ہوتی تھی میدان کے اندر تو ایک دوسرے کی پیٹ کو سہرہ دینے کے لیے تاکہ پیچھے سے وارنو دو اشخاص کیا کرتے تھے آپس میں پیٹ جوڑ لیتے تھے گویا برابر ہو جاتے تھے ایک کا موہ ادھر دوسرے کا موہ ادھر کہ پیچھے سے کوئی حمل آنے کرے تو اس طرح لڑتے تھے اگر گہرے میں آ جاتے تھے تو یہ ہوتا ہے پتہ ظاہرہ یعنی آپس میں گھٹ جوڑ کر لینا آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کا مولا ہے پشت پناہ ہے وَجِبْرِيلُو اور جِبْرِيلِ علیہ السلام بھی وَصَالِحُ الْمُومِنِينَ اور سَالِحِ اَلِحِ ایمَان بھی یہاں سالِ اہلِ ایمان سے ایک تو مراد یہ ہے کہ سارے کہ سارے اہلِ ایمان کس کے ساتھ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں بالخصوص جو ہے بات کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ تم بیٹیاں ہو ابو بکر کی اور عمر کی ظاہر بات ہے کہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے اور حضرتِ یعنی حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے کہ خود حضرت نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے تو اس قدر بڑا مقام ہے اسی طرح قرآن جو ان کا ذکر کرتا ہے کہ یہ غار میں دو کا دوسرا یعنی کہاں کس کیفیت میں حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو ایک بڑے مقام ہے تو اگر تمہیں یہ کوئی ہے کہ تم ان کی بیٹیا ہو تو وہ یہاں قرآن واضح کر رہا ہے کہ وہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے کس کا دیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یہ مت سمجھنا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ زَحِیرَةِ اور فرشتے اس کے بعد وہ بھی پشت بنا ہے یعنی اہلِ ایمان تو ہوئے ہوئے جبریل بھی ہوئے صالح المومنین یہ تو آگئی بات اور اس کے بعد فرشتے بھی ان کے پشت بنا ہیں ان کے مددگار ہیں اَسَا رَبُّهُ ہو سکتا ہے کہ ان کا رب اِنْ تَلَّقَ قُنَّةِ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے اَنْ يُبْدِلَهُ تو وہ بدلے میں دے دے گا انہیں جَهُوْ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ قُنَّةِ وہ بیویاں دے دے گا کہ جو تم سے بہتر ہوں گی مسلمات جو مسلمان ہوں گی یعنی فرما بردار مومنات مومن ہوں گی کانِ تات بلکہ یہ ہوئے گا فرما بردار تَعِبَاتِ توبہ کرنے والیاں عابدات عبادت کرنے والیاں سَائِخَاتِ اور یعنی سائِخَاتِ کے کئی معنی کیے گئے ایک اس کا معنی یہ ہے کہ لذاتِ دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والی اپنے آپ کو اور اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے اس میں لکھا ہے کہ جو سائِخَاتِ کا مطلب روزے دار تو روزہ بھی تو ایک طرح سے دنیاوی لذات سے ایک کنارہ کشی کرنے والا ہوتا ہے سَيِّبَاتِ وَأَبْقَارَ جو شوہر عاشنا بھی ہوں گی اور کماریاں بھی ہوں گی یعنی دونوں میں سے دونوں طرح کی یعنی ازواج جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رب جو ہے وہ عطا کرے گا اچھا اس میں ایک بات تو یہ آگئی کہ عام طور پر جو انسانی ذہن ہے وہ جاتا ہے کہ کماری تو ٹھیک ہے یہ جو بات کی گئی ہے شوہر عاشنا والی یہ کیوں کی گئی ہے بلکہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو شاید آپ کی نوے پرسنٹ یا جسے کہیں کہ ساری ازواج مطارات شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر ساری ہی سیبات تھی یعنی کوئی کسی کو زیادہ تر تو بیوائیں تھی کہ جن کو جو ہے وہ طلاق ہوئی یا جن کے شوہر برگے وہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی تھی کہ جو گویا کہ باقرہ جو ہے وہ آپ کے عقد میں آئی یا ماریا کبکیا کبھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ازواج میں شامل نہیں ہوتی وہ ملکہ یمین میں باندھیوں میں شامل ہوتی یہ جو آٹھ صفات ہیں بلکہ یہ ایک بات کہی ایک ہے ایک پہلو سے آپ دیکھیں گے تو کماری بی بی لیکن ایک انداز سے کہ ایک عورت جو شوہر آشنا ہو اسے زندگی کا کچھ نہ کچھ تجربہ ہوتا ہے کہ شوہر کا مزاج کا کیسے خیار رکھنا ہے اس کی ضروریات کا کیسے خیار رکھنا ہے ایک کماری بی بی تو وہ بلکل گویا کہ ایک اجنبی ہے اس انداز میں کہ اسے ابھی نہیں پتا کیسے گھر میں رہنا ہے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اس کی تو پوری تربیت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے کسی کی بیوی اگر فوت ہو جائے بڑاپے میں تو دوسری بیوی کے ساتھ ارجسٹ کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا اور خاص کر کوئی کماری کرنے تو بلکل ہی نہیں ہوتا کیوں آپ کی پچیس تیس سال کی جو تربیت ہے وہ گویا کہ خطب ہو گئی نا ایک جوانی میں ایک شدت ہوتی ہے ایک غلبہ ہوتا ہے بعض چیزوں کا اس بنیاد پر انسان آپس میں اٹیچ ہوتا ہے اور ایک دوسری کی چیزیں سیکریفائی کرتا ہے اور وہ سیکریفائی کرتے ہوئے پھر ایک تربیت ہو جاتی ہے عورت کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ مرد کا مزاج کیا ہے یہ چاہتا کیا ہے اس کی پسند نہ پسند کیا ہے تو وہ آپ کا خیار رکھتی ہے تو بہرحال ایک شادی شدہ خاتون جو سابقہ دور میں شادی شدہ رہ چکی ہو وہ ایک لحاظ سے مرد کی ضروریات کا اور اس کے آرام اور آسائج کا خیال رکھنے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے امید و مامن ہوتی ہے اچھا یہاں بھی دیکھ لیں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ ساری صفات جو بیان کی گئی ہیں ان میں لفظے واو نہیں آیا بلکہ آٹھ صفات ہیں جو بیان کی گئی ہیں اس کے اندر لیکن آٹھ میں سے یہ سات ہی ہو سکتی ہیں کسی ایک میں یا جو آخری دو بیان ہوئی ہے یہاں واو آیا سی باتم وا بکارا یعنی کوئی خاتون یا وہ باکرہ ہو سکتی ہے یا شوہ راشنا ہو سکتی ہے دونوں چیزیں تو اس میں بیک وقت موجود نہیں ہو سکتی تو یوں اگر یہ والی بات چھوڑ دیں تو سات صفتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں اور انہی سات صفتوں میں دیکھیں کہیں لفظیں واو نہیں آیا کہ وہ مسلمان ہوں گی اور مومن ہوں گی اور یہ ہوں گی نہیں بیک وقت یہ صفات ان میں موجود ہوگی یہ ہوگی اچھا یہی وجہ ہے کہ سورہ عشر کے آخر میں جب اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے جاتے ہیں والاول والا آخر یہ تو سورہ عدید میں آئی بات لیکن یہ جو کس طرح ہے سورہ عشر کے آخر میں واللہ اللہ لذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتقب یہ جو سارے نام بیان ہوئے یہ وہو کہیں نہیں آیا وہاں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسما کا ایک گلدستہ ہے اگر وہاں علف نام نہ ہوتا تو آپ کی بات ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ اللہ کی ساری صفات بیان ہوئی ہیں لیکن صفات میں اور ناموں میں اللہ میں اتنا بڑا فرق نہیں واقع ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ برحال ان ناموں میں کوئی اس اسماع میں کوئی واو نہیں آئے یعنی بیک وقت وہ چیزیں ساری کی ساری موجود ہیں البتہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں ناموں میں یہ واو آ گیا والاولو والآخرو اب یہاں واو کیوں آ گیا ایک چیز بیک وقت اول اور آخر نہیں ہو سکتی علم کے اعتبار سے یا جہنے کے اعتبار سے اول الادہ ہے اور آخر الادہ ہے وہاں ایک فرق واقع ہوا ہے اس انداز میں جب وہ سورہ حدید ہم پڑھیں گے تو اس پر وہاں گفتگو کریں گے کہ یہ کیوں ہے اور کس کس اعتبارات سے بہرحال یہ ساری کی ساری صفات یعنی مسلمات مسلمان مومنات مومن یعنی سب سے پہلے تو دیکھیں نا اسلام آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہوگے اسلام میں وہی بات یہاں داخل ہو گئی تو کیا مومنات اور وہی جب عمل میں احسان کے درجے میں آ گئی تو قانتات یعنی قنود کہتے ہیں نا کھڑے ہو لے فرما بردار اور تائے باطن توبہ کرنے والیاں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہو تو تو توبہ کی جائے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ میں دن میں دن میں ستر ستر مرتبہ توبہ کرتا ہوں انی استغفر اللہ سبین مرہ ستر فی کل یوم کہ میں دن میں ستر ستر مرتبہ توبہ کرتا ہوں اچھا اسی میں ذرا سمجھ لیں کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں استغفر اللہ کیا ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا کوئی غلط کام کیا تو استغفر اللہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے آگے فرما برداری کا اظہار کیا تو استغفر اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ کوئی کمی اور کوئی تائیس کے اندر رہ گئی ہو تو محفر تو یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے آگے حاضر ہوں لیکن اگر کوئی لمحہ بھی کوئی غفلت میں گزرا ہو آپ کی اور ہماری تو گویا زندگی غفلت میں گزر سکتی ہے دن اور رات گزر سکتے ہیں لیکن اگر ذرا اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں تو وہ کریں گویا کہ سیکنڈ کا بھی کوئی حصہ گزرا ہو تو میں کیا کر رہا ہوں استغفار کر رہا ہوں اور عابدات عبادت گزار اور سائحات یہ جو دنیاوی لذات ان سے ایک کنارہ کشی سی باطم وابکارا اور شور آشنا بھی اور کماریاں بھی اچھا یہاں ذرا ایک اور بات دیکھیں کہ وہاں بات دو کی ہو رہی تھی اور یہاں آ کر کیا کر دیا جمع کا سیگہ استبال کر دیا سب کے بارے میں وَإِن تَلَّقَ كُنَّ اگر تم سب کو طلاق دے دے ایک تو ذرا دیکھیں قرآن کے اس انداز کو سمجھیں کہ ایک بات آئی اور اب اس کو کیا کیا ہے جرنلائز کیا اور دوسرے ایک بات اور بھی یہاں آ جاتی ہے کہ اس کی مناسبت بن جائے گی سورہ آزاب کی جو آیات 27-28-29 ان کے ساتھ جو واقعہ ایلہ بیان ہوا ہے اس کے اندر بھی کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواجِ متحرات نے وہاں بھی ایک آپس میں وہاں یہ تو یہاں دو ازواجِ متحرات کے اندر ہوا وہاں سب کے اندر ہو گیا تو ان سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اب چونکہ عام مسلمانوں کے عام بھی بڑی خوشحالی آ گئی ہے تو ہمارے نان نفکے میں بھی کیا کیا جائے نفکے میں بھی اضافہ کیا جائے کچھ سولت ہمیں بھی ملنی چاہیے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختیاری فقر تھا گھر کے اندر کہ میرے گھر میں تو اسی طرح رہے گا اب یہ گویا کہ اس کے ساتھ ایک بات آ رہی تھی سامنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الادگی اختیار کر لی خواتین سے بلکہ مسلم شریف میں تو وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ شاید اس وقت یہ چار خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاہ میں تھی یعنی حضرت سودہ حضرت امہ سلمہ حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ چار خواتین اور ان چاروں نے یہ مطالبہ کیا اور یہ بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت مکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگئے تو آپ نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہ عمر یہ مجھ سے نفقے کا مطالبہ کر رہی ہے پڑھانے کا مہرحل اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر نے اپنی یعنی بیٹھیوں کو ڈانٹا اور بعد میں وہ آیات نازل ہوئیں جو سورہ عذاب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو یہ دنیا کی زندگی اور اس کا ساز و سامان تو آؤ میں تمہیں اس دنیا کی زیب و زینت اس کا سامان دے دیتا ہوں اور سر رہو ہنہ میں بڑی خوشی سے تمہیں اجازت دے دوں گا تمہیں ساری چیزیں دے کر بھی لیکن یہ جو میرے گھر کا اصول ہے اب یہ وہ قوامیت یہ وہ سر بنائے یہ جو میں نے اپنے گھر کے لیے جو اصول بنا رکھا یہ اس پر رہے گا تو اس پر پھر انہوں نے توبہ کر لی کہ نہیں ہمیں آپ کی معییت مطلوب ہے ہمیں یہ دنیا کا ساز و سامان مطلوب نہیں ہے اچھا اس میں بھی یہ دیکھ لیں کہ وہ ہی بات فلسفہ اس پہ گھڑا جاتا دیکھ لیں بلکل وہی بات یہ اس وجہ سے بیان کروں کہ یہ جو ہمارے باز پوری فضاء جو پر اپرگنڈے والی ہو جاتی اس کے کچھ اثرات آدمی کے اوپر آئی جاتے تو یہ بات بین حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا ان سے بھی ہوئی انہوں نے بھی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بلکہ اور اس انداز میں کہا کہ دیکھیں میرے ہاتھوں کو دیکھیں میرے کندے کو دیکھیں جہاں مشکیزہ میں اٹھا اٹھا کر لاتی اب تو عام لوگوں کے ہاں بھی خوشحالی ہو گئی ہے کوئی غلام کوئی کنیز کوئی مجھے بھی ماز کے بعد تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ و اکبر یا تینتیس مرتبہ تینوں کر لیا تو یہ مختلف جو روایات کے اندر بات آتی یہ تسبیعات فاطمہ کہلاتی ہے تو وہ ملی تو بہرحال ایک جو خواتین کے اندر بات آتی تو وہ اس انداز میں یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر انسان سمجھ لیتا ہے یا اس چلا جاتا ہے کہ وہاں تو شاید صحابہ کرام اور دوسرے لوگ کوئی ما فوق البشر چیزیں تھی نہیں ان کے ساتھ بھی زندگی کے ویسے معاملات تھے ایسی چیزیں تھی کہ جیسی پیش آتی ہیں روٹین اور جو خواتین کے اندر آپس میں یا سوتنوں کے اندر ہوتا ہے تو گویا وہاں اگر بال برابر چیز تھی تو آج گویا کے پار جتنی ہو گئی ہے عام خواتین تو اس بال برابر چیز کو بھی لے کر ہماری رانوائی کی گئی اور ہمیں سمجھایا گیا اب آگے جو بات کہی ہے اس کو سمجھ یا یا اللہ اب یہ سارے دو واقعات بیان کرنے کے بعد یہ کہی کہ دیکھو اہل ایمان تمہاری ذمہ تاری کیا ہے وہ محبت مطلوب ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ شفقت ہو نرمی ہو ظاہر ہے کہ اگر آپ بہت سختی کریں گے تو گھر کے اندر بغاوت پیدا ہوگی اور یہ ہوتا ہے اگر آپ نے گھر کو چلایا ہے آثوریٹیٹیو انداز میں بات سمجھ لیں تو پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آثوریٹی منتقل ہوتی ہے تو دوسری طرف سے بھی پھر آثوریٹیٹیو انداز میں ہی چلایا جاتا ہے کیونکہ آپ نے جو تربیت کیا وہی ہو رہی ہوتی ہے حصل میں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اگر گھر میں آپ نے بامی مشورے سے اور محبت سے چیزیں چلائی ہوں تو پھر بعد میں جب آشا پھر اس میں گلا شکوا کیسا جب آپ کے پاس آثوریٹی تھی آپ نے آثوریٹی کا استعمال کیا اور چلایا اب آثوریٹی چلی گئی ماں اور بیٹوں کے پاس تو انہوں نے پھر آثوریٹی سے چلایا لوگ اکثر گلا شکوا کرتے ہیں کہ نہیں سن رہے نہیں مان رہے تو پوچھتے ہیں آپ کیسے چلاتے تھے تو انہوں نے کہا بچھیک ہے جس کے پاس آثوریٹی ہے وہ بیسے چلاتا ہے آپ کے پاس تھی آپ نے وہ آثوریٹی استعمال کی محبت اور وہ والی چیزیں نہیں استعمال کی باہم مچھونے والی تو اب اگر ان کے پاس چلی گئی یا بیوی بچوں میں تو وہ بھی تو وہی کر رہے ہیں جو آپ نے کیا تو آپ اپنے لیے یہ پسند کرتے تھے تو ان کے لیے بھی پھر وہی رہنے تھے تو اس اچھا بلکہ دیاتوں میں تو ذرا بلا دب کے رہتا ہے معاملہ تو وہاں بھی خاتون جو ہے نا وہ اتنی تنز تو کر ہی لیتی ہے کوئی پوچھے آپ کی اولاد بڑی لائک ہے یہ بڑے سمجھدار ہیں تو کہتی شکر ہے باپ پہ نہیں گئے اتنی تنز تو بڑی شریف سے شریف اور بڑی اتھارٹی والی خاتون بھی کر دیتی ٹھیک ہے تو اس جب آپ کے پاس اتھارٹی ہو اس وقت چیزوں کو اچھے انداز میں چلائیں گھر والوں کے ساتھ ایک نرمی والا معاملہ رکھیں اکثر ہمارے دینی گرانوں میں اسی وجہ سے بغاوت ہو جاتی اس اتھارٹی کے استعمال سے وہ محبت ہو لیکن یہاں دوسرا پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ محبت اور شفقت اتنی نہ بڑھ جائے کہ لاد پیار سے چیزیں پہ کرنی شروع بجائے یعنی اگر آپ اپنے گھر کے اندر میز اتھارٹی کا استعمال کریں گے تو بغاوت ہو اور میز لاد پیار والی روش رکھیں گے تو بگاڑ پیدا ہوگا یہ بین بین ہوگا اسی طرح کسی جماعت اور ادارے کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں ایسے ہی بین بین رہیں کوئی جماعت یا ادارہ وہ اپنے کارکنان اور نیچے سختی برکار رکھتا ہے بالکل وہی ہوگا جو اکثر جنگوں میں بھی ہو جاتا ہے کہ پھر صاحب کو پتہ نہیں چلتا جنگ میں کس نے مارا وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی کسی سب بارڈنیٹ یا اردلی نے گولی مار دی جنگ میں یہ واقعات بھرے پڑے ہیں دنیا اور لاد پیار رکھیں گے تو کسی نے سننا ہی نہیں تو یہ جو تربیت کا انداز خاص کریے جب ہم پڑھیں گے صبر و مسابرت کے باحث تو سورہ انکبوت میں تو بڑے کلیر کٹ انداز میں پھر سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو سمجھایا گیا کہ یہ کیسے ہو تو تمہارے لاد اور پیار کی وجہ سے ایک معاملہ یہ نہیں آج کی دنیا میں کیا رکھا گیا کہ گھر کے ایک سربراہ کی ذمہ داری کیا ہے ان کی ضروریات پوری کرنا ان کے عیش کا خیار رکھنا یا سولتوں کا خیار رکھنا یا اولاد کی بھی دنیاوی تعلیم و تربیت بس اس حد تک جبکہ اس کے برقس قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نگاہ ذرا دور رسو اور ان کے آخرت پر بھی نظر رکھو جو جو تمہارے لادلے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ میں جل جائے یہ چہتی بیوی کہیں آگ کا ہندن نہ بن جائے تو جہاں یہ ساری دنیا پر نظر رکھ رہے ہو وہاں ان کی اس آخرت کے اوپر بھی نظر رکھو تم میں سے ہر ایک نگے بان ہے اور ار ایک سے اس کی ریائیت کے بارے میں ریائیت کے بارے میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا کہ کتنی کچھ تربیت کی تھی تمہیں یہ تو بڑی فکر ہے کہ سکول کے لیے صبح اٹھیں کے نہیں اٹھیں آج اتوار ہے آج سب کو سوئے رہنے دو جنہی اگر پرائٹی کا لیول گھروں میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے بچہ سکول سے تو گیرازری نہ کرے چاہے چار بجے اٹھنا اٹھنا پڑے گا وہ خود بھی اٹھیں گی لیکن اگر نماز کے لیے اٹھانا ہے تو آرام کرنے دو ابھی تو سوئے ہیں آپ بھی کہیں گے تو والدہ ہڑے آجاتی تو یہ سمجھانے کی بات ہوتی یہ اس وہ موقع ہوتا ہے کہ آپ بیوی کو بات میں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں ان کی آخرت کی بھی سکول نہیں گئے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اللہ کے سامنے نہ پیش ہوئے تو یہ مسئلہ تمہارے لیے بھی ہوگا اور میرے لیے بھی ہوگا بہرحال یہ واقعات بیان کر کے ہمیں جو تعلیم دی گئی کہ گھر کے اندر اگر رہنا ہے تو اس توازن کے ساتھ سب سے پہلے بچاؤ اپنے آپ کہتے ہیں بندے کہتے ہیں میں خودگرز نہیں ہوں تو اس معاملے میں سب سے پہلے خودگرز بنے یہ ساری چیزیں انسان کے اندر یہ خودگرزی کریں کہ اپنے آپ کو آگ سے اس معاملے میں کوئی آڑے آرہا تو آتا رہے آپ اور پھر اپنے گھر والوں آگ سے تو سب سے پہلے تو اپنی فکر کریں کہیں دیکھیں ان کی خاطر آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کر لیے ان کی محبت کی خاطر ان کی آسائش کی خاطر آپ اپنی ذمہ داریوں سے کوتائی تو نہیں کر رہے تو سب سے پہلے تو جائزہ لیں برباد کر دیں اپنی آخرت کو خراب کر دیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ جیسے بندہ سرکاری ڈیوٹی کرتے ہو اپنے آپ کو نیب سے بچاتا ہے سیول میں ہوتی یا فورسز میں کوٹ مارشل سے بچاتا تو سب سے پہلے تو آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے اور پھر پتھر پتھر دو مرادیں لی جا سکتی ہیں ایک پتھر کی آگ بڑی سخت ہوتی ایک ہوتا ہے پتھر کا کوئلہ دو ایک ہوتا ہے لکڑی کا کوئلہ بڑی سخت آگ ہے اس زمانے میں جو سخت آگ کا تصور کیا جا سکتا تھا وہ دیا اور ایک یہ ہے کہ جو ان کا پسمنظر تھا مذہبی اس حوالے سے اگر جائزہ لیں گے تو چونکہ وہ پوچھتے تھے ان پتھروں کو ایک بیک گراؤنڈ اور ساری چیزیں موجود تو وہ حسرت بھی انسان کو جن کو میں پوچھتا تھا وہ ساتھی جر رہے ہیں وہ تو ایندن ہیں اس کا اس کے اوپر فرشتے غلاز شداد غلاز بڑے ہی گھڑی شے یعنی بڑے ہی تند خوب اور سخت فرشتے ہیں یعنی جن کو تمہارے اوپر کوئی رحم اور ترسری آئے گا ان کے اندر کوئی جذبات نہیں ایک ہوتا ہے کہ آدمی بچہ دشمن کا بھی تو ایک ترس آئی جاتا ہے ایک پیار آئی جاتا آدمی کو خاص کر آدمی کا ایک اندر جو اس کے رافت اور رحمت ہے وہ اسے مجبور کر دیتی ہے کہ کچھ نہ کرے خاص کر میں نے سکھا کہ بعض تحریکوں نے ہمارے ہاں یہ ٹریننگ بھی دی جنہوں نے بڑے ہی آگے ظالمانہ قسم کے ایکشن لیے کہ مرگی کے بچے چھوٹے چھوٹے نکلواتے تھے خاص کر یہ کراچی وغیرہ میں تو وہ پھر ان سے کہتے ہیں اس کو پاؤں کے نیچے کچلو باکہ تمہارے اندر وہ بروٹل نیس پیدا ہو جب ہم کسی کو مارنے کا کہیں یا کچھ کہیں تو انکار نہ کر سو یہ ٹریننگ کے اس سے رہے تو وہ ایک معاملہ کہ وہ فرشتے جو ہوں گے وہ بڑے ہی کہ تند مزاج اور سخت ہوں گے انہیں تمہارے لادلوں کو دیکھ کر کوئی طرس نہیں آئے گا وہ نافرمانی نہیں کرتے جس کا اللہ نے اکم دیا تمہاری فریاد سے تمہارے واسطوں سے تمہارے ترلوں سے پسیج جائیں ان جہنم کے فرشتوں سے تمہیں واسطہ پڑھنے والا ہے کہ جو کچھ نہیں سنیں گے وہ کوئی نافرمانی نہیں کریں گے تمہاری چیخو پکار کو اور جلنے کو دیکھ کر اور ترس کھانے کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہی ہے وہ ہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اے کافرو لا تاتذر اليوم آج کے دن معذرتیں مت بیان کرو انسان دیکھیں کوئی بڑے سے بڑا کام بھی غلط کرتا ہے تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے یہ جسٹیفکیشن اپنے آپ کو نہ دینا تو وہ پاگل ہو جائے متسکونی ہوتی ہے تو مت بناو آج کے دن جو ہے یہ معذرتیں بے شک تمہیں بدلے میں وہی ملتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے رہے ہو جو تمہارے کرتود تھے جو تمہارے آمال تھے آج بدلے میں تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے آج بت جو ہے وہ چیخو چلاؤ واسطے ڈالو پیٹو وہی کچھ ہوگا اور آگے کہا یا ایواللزین آمنو طوبو اللہ جو آیات میں نے پڑھی ایک ترجمہ کر دیتا ہوں اس کی ایک ڈیپس میں پھر بعد میں جائیں گے یا ایواللزین آمنو طوبو اللہ توبتن نسوحا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے توبہ کرو اللہ کی جناب میں توبتن نسوحا سچی توبہ کرو اب وہ سچی توبہ کی شرائط کیا ہے ہم نے کچھ پیچھے پڑھی تھی ان کو ہم دھورا بھی لیں گے لیکن اس کی زیل میں وہ جو کانیاں ہیں وہ ادھر توجہ نہ دلائیں کہ وہ نسوح کوئی آدمی تھا اور وہ پتہ نہیں نہ لاتا رہتا تھا خواتین کو اور پھر وہ پکڑا گیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور پھر اس نے توبہ کر لی تو اس طرح کی وہ توبتن نسوحا کہ نسوح کی توبہ لوگوں نے پھر اس طرح کہ وہ سارے واقعات لکھ دیئے کہ وہ کیا تھا تو عربی اسلوب اس کی اجازت نہیں دیتا اگر وہ میں آپ سے کہوں تو وہ ہوتا توبتو نسوحن تو کیا لفظ پھر بنتا نسوح کی توبہ کیونکہ عربی میں جو مضاف ہوتا ہے اس کے اوپر یہ تنویم نہیں آتی اور جو مضاف علیہ ہوتا ہے وہ آلت جری میں ہوتا زیر کے نیچے ہوتا تو یہ نسوح اس انداز میں نہیں بنتا تو وہ ولی جو سارے آپ کہلیں اس طرح کے کنسپٹ دیئے گئے اس کے ساتھ وہ میں یہاں یہ اسلوب اس کی اجازت نہیں دے رہا یہاں یہ صفت ہے اصل میں تے کے اوپر بھی جو دو زبرے ہیں عربی اگر آپ تھوڑی بوتی اس کے ساتھ مناسبت رکھیں تو توبتن نسوحن نفس ہے نا تو یہ گوہ ہے کہ اس کی صفت کے طور پر بیان ہو رہی ہے کہ توبہ بھی ہو تو سچی توبہ الدین و النسیہ دین نام ہے خیرخوائی کا تو یہ اس معنی میں کہ اصل توبہ وہ ہو کہ جو خیرخوائی کی نیت سے ایک ہے توبہ چکر دینے کے لیے ایک ہے توبہ کی تسبیعہ پڑھنا نہیں یہ وہ توبہ کہ جو خیرخوائی کے ساتھ انسان کرے اسے اپنی اور دوسروں کی خیرخوائی مطلوب تو تو اصا ربوکم تو امید ہے کہ تمہارا رب اینیو کفر انکم سییاتکم تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا ویدخلکم جنات ان تجری من تخت الانہار اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بیتی ہوں گی یہیں اب ہم دعا کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے کہ جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور ان باغات میں داخل کر دے گا بس یہیں پر اختلاف